السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات اس سے قبل ہم نے حروف مدہ کا بیان پڑھ لیا ہے اب ہم عمومی مشک پڑھیں گے یعنی عمومی مشک کریں گے جیم زبر جا میم زبر م عین زبر ع جمع یعنی کسی بھی فعل کے اوپر کبھی زبر آئے گا پھر کسرہ آئے گا پھر زمہ آئے گا یا کبھی پہلے زمہ آئے گا پھر دوسرے حرف پر کسرہ آئے گا پھر تیسرے حرف پر فتحہ آئے گا تو ان سب چیزوں کی ہمیں کیا ہونی چاہئے پہچان ہونی چاہئے یعنی کبھی زبر پہلے آئے گا کبھی کسرہ پہلے آئے گا کبھی زمہ پہلے آئے گا تو دوسرے حرب پر کبھی ایسا ہوگا کہ پہلے کسرہ آئے گا پھر دوسرے والے حرب پر فتحہ آئے گا پھر تیسرے والے حرب پر ضمہ آئے گا تو ان سب چیزوں کے ہمیں پہچان اچھی طرح ہو جانی چاہیے دیکھیں یہاں پر پہلے ضمہ آئے پھر کسرہ پھر فتحہ اب یہاں پر دیکھیں زبر پہلے پھر کسرہ پھر فتحہ صحیبہ صحیبہ کلامہ رشید حاولہ عریفہ نافقہ یقول محیط یہاں پر یا مدہ ہے محیط ثمود و مدہ آگیا قابل علیف مدہ آگیا جبل امیرت مد فتحہ مد کسرہ اور مد دمہ یعنی سٹینڈنگ فتحہ سٹینڈنگ کسرہ اور سٹینڈنگ اپ سائیڈ دمہ کھڑا زبر کھڑی زبر اور الٹا پیش کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں اپ سائیڈ ڈاؤن دمہ یعنی الٹی پیش اس کو بولتے ہیں کھڑا زبر کھڑا زیر اور کھڑا پیش مد فتح کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں پڑھیں گے مد فتح یعنی کھڑا زبر ان کو بھی ہم حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے مد فتح الف مدہ کے برابر ہوتا ہے جیسے با مد فتح با با خڑا زبر با برابر ہے کس کے با الف زبر با کے تو حمزہ کھڑا زبر با کھڑا زبر با جس طرح ہم الف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی تاریخے سے اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے یعنی کھینچنے میں کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ دونوں کی سہمیں الف مدہ کی اور کھڑا زبر کی بھی تا خڑا زبر تا سا خڑا زبر سا جیم کرد جا حا خطا دبر خو خو دل به تا تو خڑا دبر تو زاد خڑا دبر دو سا خڑا دبر سا شین خڑا دبر شا سین خڑا دبر سا ذا خڑا دبر ذا را را ہمجہ کڑا زبر یا کڑا زبر یا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ